جناب سپیکر صاحب بلوچستان میں ایک معمول بن چکا ہے گزشتہ تین سے چار سالوں میں کہ عوام اپنے جمہوری اک کے لیے جب سڑکوں پر نکل آتے ہیں بالخصوص جس کو امشارہ عدل یا شارہ عدل و انصاف کہتے ہیں جب یہاں پر آتے ہیں تو ہم امیشہ ان کا استقبال جوتوں سے، ڈنڈوں سے، لاتوں سے، گوسوں سے کرتے ہیں اور اس کا ایک تو ہم نے بھی دیکھ لیا ہم سمجھتے تھے شاید یہ ہام شہریوں کے لیے ہوگا لیکن ہمارا بھی استقبال یہاں بکتربند گاڑیوں سے کیا گیا یہ ایک معمولی مزاج بن چکا ہے جناب سپیکر آٹھ ستمبر کو میڈیکل کالجز و اداروں میں داخلے کے خواہشمند طلبات جو اسپرنس جن کو کہتے ہیں انہوں نے جو ہے یہاں پر ایک اعتجاج ریکارڈ کروایا وہ اعتجاج کیا تھا جناب والا پہلے تو آپ کو یہ ذرا بتاؤں کہ یہ نوجوان ہے کون یہ امارے تیس سے بتیس تیس 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 کے غریب جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے ماباب بھی بہت ہی خستہال غریب الوطن کے جو ہمارے مفلوکلال وطن کے جو ہمارے باشندے ہیں شہری ہیں وہ اپنا مال مطا بیچتے ہیں بیڑ بکریاں بیچتے ہیں زیورات تک بیچتے ہیں زمین گروی رکھتے ہیں اپنی تنخواہ کا آدھا عصہ کاٹ کے اپنے بچے اور بچیوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ کوئٹا میں آ کر یہاں پر انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں ان میں ایسے بچے بھی ہیں میں اگر ان کا کس آپ کو سناوں جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مرچی اور نمک کے میلول میں روٹی دبا کر روٹی ڈال کر جو ہے وہ ایک ایک افتہ کھاتے ہیں اسی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہاں پر سردیوں میں چٹرتے ہیں گریوں میں دوپ میں جو ہیں یہاں پر پیدل جو ہیں سینٹروں میں جا کے وہاں پر کوشش کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی تاکہ ایک سال دو سال کے بعد جب میڈیکل کالجز میں داخلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کے مطابق اس میں کوئی غریب کوئی امیر بالاتر نہیں ہوتا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پر سب بیٹھ کے انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں دس آزار بارہ آزار سٹوڈنٹ اس میں اپیر ہوتے ہیں تو یہ بچے اتنے عرصے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک کسی دن فیصلہ یہ ہوا کہ یہ ٹیسٹ جو یہاں پر نہیں ہوگا بلکہ آن لائن ہوگا ان میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے زندگی پر ابھی تک کمپیوٹر بھی نہیں دیکھا ہے ان میں ایسے بچے بھی ہوں گے جن کے گھر پہ لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے ان میں ایسے بچے ہیں جو آن لائن جو ایک مزاج ہوتا ہے آن لائن جو ٹیسٹ کا اس سے وہ واقف بھی نہیں ہیں ان کو بتایا گیا تھا یہ تین چار سال سے پانچ سال سے ہمیشہ سے ایک روٹین چلا رہا تھا تو آل آف سیدن ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں اور آن لائن ٹیسٹ دیں اب آن لائن ٹیسٹ میں جس طرح ابھی اس وقت پاکستان میں جس طرح الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے حوالے سے ہماری موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن میں جگڑا چل رہا ہے کہ الیکٹرک جو ووٹنگ مشینز ہیں وہ ریلائیبل نہیں ہیں تو آن لائن ٹیسٹ کیسے ریلائیبل ہو سکتا ہے یہ معصوم بچے یہی سمجھتے ہیں بچیاں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری جنہوں نے یہاں پر ایک ایک سال یہاں پر قرائے کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں تین تین چھے چھے چھار چھار لڑکے اور بچیاں یہاں پر آکے رہتی تھی وہاں پر انہوں نے ٹیسٹ کی تیاری کی کہ یہ ہمارے اکپر ڈاکہ ہے یہ ان کے پاس کوئی اور میکنزم نہیں ہے وزیراعلا کے دفتر کے دروازے بند ہیں سیکٹریٹ میں دروازے بند ہیں عدالتوں میں جا نہیں سکتے اسمبلی کے باہر آتے ہیں ہمیں ڈنڈوں اور لاتوں اور گونسوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں کہاں جائیں یہ یہاں پر آکے بیٹھ گئے ایک غازب قسم کا آپ نے پتانی کیا نظام نیا بنایا ہوا ہے مثلا مگر آپ اس پولیس آفیسر کے وہ جو رویہ ہے وہاں پر دیکھیں انسان کو شرم آتا ہے یہ ویڈیو اگر بلوچستان سے باہر جائے گا وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بیڑ بکریوں کا صوبہ ہے ہمیں بیڑ بکری ہمارے بچوں کو سمجھا جاتا ہے اسی لئے نوجوان کے سر پہ آپ نے وہ جو بیتا ہوا خون ہے وہ دیکھا ہوگا یہی وہ نوجوان ہیں جن کو ہم مجبوراں لاتی اور ڈنڈوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں یہی باغی بن جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں ان کے معاملات سنیں یہ آئینی بات کر رہے ہیں قانونی بات کر رہے ہیں جمہوری بات کر رہے ہیں انہوں نے سرک پر اتجاج کیا ہے اگر یہ پار پر جا کے اتجاج کرتے ہیں تو آپ منتیں کرتے ہیں کہ پار سے اترو ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں جب یہ سرک پر آکے بات کرنے کے لیے آپ ان کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے میں جناب والا آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آن لائن ٹیسٹ کے حوالے سے جو یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ رولنگ دے گے کہ یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے ان نوجوانوں کو بتایا نہیں گیا تھا آپ کسی کو انفارم کرتے ہیں انٹیمیٹ کرتے ہیں آن ٹائم پھر اسی طرح اس کی تحریح کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے میں اس ایوان کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن پولیس الکار جس میں ایس ایچو شامل ہے پولیس الکار شامل ہے مجھے کسی کے نام یاد نہیں ہے میں نے دیکھا تھا ویڈیو آپ وہ ویڈیو منگوائیں ضرور اور اس پہ جو ہے ان پولیس الکاروں کے خلاف ایکشن کا آرڈر جاری کریں کیونکہ اگر آج ہم نے اپنے ان بچوں کی دادرسی نہیں کی آج ہم نے اگر یہ جو ان کے سر سے بے ہوئے خون کی قدر نہیں کی آج اگر ہم نے جمہوری انداز میں ان کا مطالبہ حال نہیں کیا جنابے والا ہی اپنا بدلہ لیں گے میں آپ کو گلخان نصیر کی ایک شیر سنا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے جس میں کہتا ہے چوش نبیت کہتا ہے بیت دری اب بچوں کو ماریں ان کو پیٹیں ان کے سر سے خون بائیں عورتوں کی دپٹے اٹھیں تین سال سے بلوجستان میں ایم پی اے بات کرتا ہے مطالبہ کرتا ہے بکتر بند گاڑی چڑھا دو یہاں پر نوجوان بات کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے لاٹی چارج کرو گلوبل ٹیچرز دے پارٹنرشپ کے تین سال کے بعد دو سال کے بعد ان کا مسئلہ حل تو ہوا لیکن میں کہتا ہوں ان کے بچے اور ان کی نسلیں یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس وقت ان خواتین کے ساتھ کیا کیا یہ ہمارے مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں یہ ہمارے مستقبل کے ممار ہیں یہ ہمارے مستقبل کے قائد ہیں قائدین ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جنابی والا ان کے دوسری دوسرا ایک پبلک امپورٹنس کا ایم پونٹ ہے جنابی والا بلوشستان تقریبا دو ازار کلومیٹر بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان اور ایران کے ساتھ ہم نے بارہا یہ بات کی جب آپ بار لگاتے ہیں ایک پالسی معاشی معاشرتی اور تجارتی بنائیں لوگ بوک سے مر رہے ہیں اور اس کا واضح ثبوت جب ہم جاتے ہیں علاقوں میں لوگوں سے ملتے ہیں تفتان بارڈر پہ چار جو ہے گیٹ بنے ہوئے تھے ان چار گیٹوں میں سے ایک بازار چاہتا ایک زیرو پوائنٹ تھا ایک راداری گیٹ تھا تین گیٹ پاکستان نے بند کر دی ہے ایک گیٹ ایران نے بند کر دی ہے تفتان میں یہ کوئی جنابی والا چار سے پانچ مہینے سے یہ ڈراما جاری ہے وہاں کی ساری معیشت وہاں کے لوگوں کی جتنی بھی آبادی ہے تقریبا وہ کی ایک ڈیڑھ لاک تخیرواں کی جو آبادی ہے اس کے علاوہ پوری دنیا یہاں سے لوگ جاتے ہیں تاجر جاتے ہیں گاڑیاں جاتی ہیں ٹرانسپورٹ جاتا ہے مزدور جاتے ہیں تقریبا بلوستان کے چھ سے سات لوگوں کا انصار صرف تفتان بورڈر اور اس کی گیٹ ہوم پر ہے وہاں پر سڈنلی اچانک یہ گیٹ بند کر دیے گئے ہیں اور حکومت حکومت جو ہے اس سلسلے میں حکومت جو ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے تیسری بات یہ ہے کہ آج پھر گوادر میں مائیگیروں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر گوادر میں غیر قانونی ٹرالنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا تو ہم جو ہیں جا کے غیر قانونی ٹرالنگ کرنے والوں کے ٹرالنگ ٹرالرز جلا دیں گے تو یہ بدامنی بلوستان میں ویسے بھی مانگی ڈیم کا مسئلہ اس پر ہم تحریک الٹوا میں آ کے بات کر لیں گے بات میں لیکن آپ دیکھیں اس صوبے میں جو صورتیال بنتی جا رہی ہے جو تصویر اس صوبے کا آ رہا ہے ماں سوائے اتجاج کے پٹفیڈر نصیر آباد سے لے کر تفتان سے لے کر آپ کے گوادر اور مکران سے لے کر اور شاعر آئے عدل و انصاف پر ان معصوم بچوں کا کل کا جو باہ و خون ہے اس سے دیکھیں اس صوبے میں آپ کو کہیں پر کوئی پرسکون سا محبت والا کوئی دل کو خوش کرنے والے کوئی منظر آپ کو کبھی نظر آیا ہے کیا یہ صوبہ اسی لیے بنا تھا ہمارے عباو اجداد نے کیا حکومت اس لیے بنی ہے جس کی پانچ سو پچاس ارب روپے کا بجٹ ہے کہ آپ لوگوں کے صرف سر پوڑیں اور ان کو جو ہے ماریں تو میں جناب سپیکر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پھل خصوص یہ بولان میڈیکل کالج کے جو اسپرنٹس ہیں یا سوری میڈیکل کالجز کے جو خوشمند طلبہ ہیں جی گریہ کے لیے ان کے حوالے سے آپ ایک سٹرانگ رولنگ دے دیں اور یہ ویڈیو مانگوالے آپ اسی میں بات کریں گے اسی میں جی آپ نے